جیسا آنابі میں ختم دل Harud آپ دن دوستو آپ دن مرآاب نے ایک ہم یوٹیوب چھلت ہے لاقشہ کر billainen پھرشانتاک کی ویڈیو ہے اےní کdri رب� sales ویڈی بیٹل ویڈا ہے اسینا ورڈ میڈیا پر حتم لہلاک اعت رو جباچی ہوں دیکھتے ہیں دوستو personality پھر ان کر بعض ریسنڈلی سیمپل طریقے میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور گازہ کا جو ایشو ہے اس نے پوری دنیا کو باٹ دیا ہے اکتوبر 2023 سے لے کر ابھی 2024 میں آپ دیکھو گے constantly لگاتار دنیا بھر میں countries divided feel کر رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہا کہ openly کس کا سمرتھن کرے کیا اسرائیل کے پکش میں بولیں یا پھر گازہ کے پکش میں بولیں آپ کو الگ countries میں الگ اس پہ opinion ملے گا for example South Africa کافی pro Palestine ہے USA, Germany سمیت کئی countries ہیں وہ اسرائیل کے سمرتھن میں کھڑی ہے اور پھر انڈیا جیسے دیش پی ہے جو کافی حد تک neutral ہے اس ماملے میں مگر even though American government openly کہتی ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کا سمرتھن کریں گے ایک RN clad support دیں گے اسرائیل کو امریکہ کے اندر internally جو ان کے شہر ہے نا وہاں پہ city councils میں debate ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کا سمرتھن کرنا چاہیے یا پھر نہیں اب یہاں پہ آپ کہو گے wait یہ city council کیا ہوتے ہیں city councils دیکھئے American شہروں میں legislative bodies ہوتی ہیں یہاں پر یہ لوگ دنیا بھر کے topics discuss کرتے ہیں internal topics American topics international topics بھی یہاں پہ یہ لوگ discuss کر لیتے ہیں for example آپ کو یہاں دھوگا 2020 میں یہ news آئی تھی کہ Amerika کے کئی city councils نے resolution pass کیا ہے citizenship amendment act کے against india کے citizenship amendment act کے against اب ایک بار کو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں wait ان کے جو city councils ہیں یہ بھی دوسرے countries کے issues پر resolution pass کر دیتے ہیں ہمارے ہاتھ تو ایسا ہوتا نہیں ہے دیکھئے یہ USA کی خاصیت ہے یہ لوگ اپنی soft power کو اپنے influence کو اتنا strong سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی issue چل رہا ہو اس پر ان کی city council بھی resolution pass کر سکتے ہیں اور since ان کا میڈیا کا بھی strong ہے تو ان کا اگر ایک شہر بھی ایک resolution pass کر دے تو دنیا بھر میں news بنتی ہے now یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے USA کا map یہ ہے USA کی ایک state California بہت زیادہ important state USA کی economy کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں سب سے strongest state ہے یہاں پہ ایک شہر ہے California میں Bakersfield کے نام سے تو Bakersfield کا بھی ایک city council ہے ان کے ہر شہر کا ایک city council ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ Antifa جو ایک آپ کہہ لیجیے left wing سنگٹن ہے USA میں ان کے لوگ اکھٹا ہوتے ہیں اور یہ لوگ ڈیوان کرتے ہیں کہ اس city council میں resolution pass کیا جائے اسرائیل کے ویروض میں اور جب اس چیز کو لے کر ڈیویٹ ہو رہا ہوتا ہے لوگ speech دی رہے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک ان میں سے ایک speech دیا جاتا ہے ایک indian american دوارہ جن کا نام ہے ریدی پٹیل ان کی جب بولنے کی باری آتی ہے تو یہ گازا کے پکش میں پلستین کے پکش میں ایسی باتیں بول دیتی ہے سامنے میر بیٹھے ہیں بہت سارے اور ہائی پروفائل لوگ بیٹھے ہیں اور ریدی پٹیل یہ کہ تُم لوگ پلستین کے بارے میں سوچتے نہیں ہو تمہارا کوئی دل نہیں ہے اور پھر اس کے بات گستے میں آکر یہ کہ میں تم سوچتے پہلی دمکی حالاکہ انہیں بہتر بھاشا کا بھی سنوال کیا تھا وہ مجھے سنسر کرنا پڑا مگر یہ 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 کہہ رہی ہے کہ کاش کوئی گیٹین لے آئے اور پھر جو بھی سری کاؤنسل میں جو لوگ بیٹے ہیں جو لوگ ووٹ نہیں کر رہے اسرائل کی اگینسٹ ان پر گیٹین چلا دی جائے گیٹین کیا ہے فرنچ ریولیوشن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا فرنچ ریولیوشن میں جو elite class ان کو جو مارا گیا تھا اس طریقے سے سر کٹے گئے تھے یہ کرنے کے لئے ایک 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 ہے کسی کو ٹیررائز کرنے ہی کوشش یہاں پہ کی جاری ہے اور میر پولیس کو یہ کہیں گی کہ ان کے خلاف action لو دیکھئے آفیسرز نے واہی کیا یہاں پہ دیکھ پائیں گے ریدی پٹیل یہ روری ہیں جب ایک بار آفیسرز نے ان کو بتایا کہ آپ پہ دیکھئے چارجز لگیں گے اور بیل ہے آپ پر ایک ملیون ڈالر کی مطلب کہ آٹھ کروڑ بیس لاکھ روپے ایک تیس لاکھ روپے پی کرنے ہوں گے تو جا کے آپ کو بیل ملے گی اب آپ نے یہاں میں دکھا ہوگا کورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تیر ریس تی دی جلدی اسے امریکہ میں یہ نیوز فیلی کہ ایک انڈیان امریکن اتنا زیادہ اگرسیو کر رہی تھی پلسطین کے لیے کہ انہوں نے تیررس تیر دی دی سی کاؤنسل میں اور اس سے کئی نا کئی انڈیان امریکن پر بھی کوشن اٹھتے ہیں کیونکہ یویس میڈیا ہمیں بعد میں یہ کوشن ریس کیا گیا کہ انڈیان امریکن آج کے سمیے بہت زیادہ anti israel ہو چکے ہیں کیونکہ انڈیا ایس اگر دیکھو تو کافی اتک نیوٹرل ہے اور اسی کے ریسپونس میں ہم نے یہ ریکھا کہ ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے ان یویس انکو ایک proper clarification دینی پڑی یہ کہ رہے ہیں کہ we are outraged that this person invokes Gandhi and Navratri while threatening to murder Bakersfield city council leaders اور آگے یہ بھی لکھا ہے جو anti semitism کی جو anti jewish anti israel جو statement دی جاری ہیں ان کی نندہ کرنے کی آو شکتا ہے اور ہمیں اسے روکنا ہوگا تو اس incident کی وجہ سے اب پوری جو indian american community ہے ان پر ایک responsibility آگئی ہے کہ وہ prove کریں کہ اس پورے issue میں ان کی position کیا ہے کیا voh اتنا aggressively feel کرتے ہیں پلیس ترائن کے لئے اور کیا وہ genuinely anti Israel ہو چکے ہیں کیونکہ اگر ایک بار کو کہ سکتے ہیں یہ single individual ہے نا دیکھئے single individual تو ہے مگر کافی بار ایک بہت چھوٹی جب community ہوتی ہے ان کو ایک individual کی comment کے حساب سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ comment ہے اس community سے آئی ہے تو کیا ساری community ایسا سوچتی ہے یا پھر ایک one of case تھا now اس issue اور ازرا کے خلاف ان کی جو کانسل ہے سٹی کانسل وہاں میں مطلب وہاں پر ڈیپیٹ کی دوران کافی غلط بولا کہ میں قتل کر دوں گی وہ ریولیشن کی بھی بات کہہ رہے جو جس طرح فرنچ ریولیشن کے دوران وہ کیا نام لے تھے پرشان سر اس گلے کا تھوڑی سی ہارش سٹیٹمنٹ تھی تھی کہ وہ کرنا چاہتی تھی ان کے ہاتھ میں بولنا چاہتی تھی تو میرا خیال میں جس بات میں تو کنٹرول رکھ بول سکتی تھی حماس اور اسرائیل یا فلسلیو اسرائیل کے مدے پر بات آئے تو اس میں واقع دنیا ڈیوائیڈ ہو رہی ہے انڈیا نیوٹرل ہے پلکہ انڈیا کے عوام تو نیوٹرل نہیں ہے انڈیا کے عوام تو دل کھول کر اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے اور انڈیا بھی سپورٹ کرتا لیکن بولتا کام ہے انڈیا کی ڈیپلمیس اس طرح کی ہے فارم پلیس اس اس بولنا کام ہے لیکن حقیقت میں کام کرتے رہے تو اندر کھاتے سے انڈیا اسرائیل کے ساتھ یا بس تھوڑا سا روسلم کنٹری کے ساتھ یا ان کے ساتھ ریلیشن کلے سے تھوڑا کام بولتا یا یہ بھی اچھ بات ہے کہ آپ تھوڑا سا کام بولے تم پتہ ہی چلے ہمیں تو پتہ کہ انڈیا کے اندر کیا چلے رہے ہمیں تو بتائیں ہمیں پتہ کہ وہ اسرائیل کا سپورٹ کرتے وہ ظالم کا سپورٹ کرتے مظلوم کے بارے پر ہستے ہیں آوازے کھستے جملے کھستے ہیں اور ظالم کا سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمیں پتہ انڈیا کمینٹ اور زمدرستی قبضہ کیا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلم ہے یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ وید قبضہ ہے اب جو لوگ کہیں کہ ہسٹری میں تو پیچھے انکہ یہی سلطنتی تو میرا پھر وہی پھکا ہے ان کے لئے ان کے لئے انٹی ویلم ہے ان کے لئے اس لحاظ تقسیم کر دو ساری کنٹری کی پی بس یہی میری انٹی ویلم کے لئے تیار ہے ایک انٹری کے لئے سوچو پھر سب کے لئے سوچو کہ اگر اس وقت یہ کنٹری پزیشن کرتی ہم بھی آپ پاکستان لیننگ دیتے آرہے سب کچھ یہاں سے شروع کر نپال لے واپس بھتال لے بھولا دیش لے واپس پاکستان بھی لے واپس کیونکہ یہ سارے کٹھے تھے جب یہ ادھر مجود تھا اسرائیل یہاں سے اپنے گاہ سے اینڈین شروع کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ادھر ان کی پہلے تھی لے اس وینا نے جو بات کی ہے فلسطین کے حق میں حق میں نہیں کی اس ساتھ دینا انڈین بھی ہے اس کو امون کرنا چاہیے انڈین کو یہ ہماری محلہ بلکل دل سے کرنا چاہیے اور میں بھی کرتا ہوں کہ اس بہن اسلام پیش کرتا ہوں کہ عورت ہوتے احمد دکھائی کہ سچ کے ساتھ دیا چھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑی اور ہمارے طرف سے اس بہن کو ہمارے لئے گوڑ لکھ کہ انہوں نے ایسا کی اور انہوں نے سچ کا ساتھ دی آٹھ کروڑ جتنا تیش لاکھ دینے پڑیں گے روپے ایک ملین ڈالر کا اس کو فرمانہ لاکھ پناہ دی لاکھ دی ہے صرف یہ بولنے پڑ ہنجی ایک ملین آٹھ کروڑ تو اس نے غلط تو نہیں وہ جو اس نے قتل کرنے کی ہیں میرز کو یا کامسل میمبر کو یہ تھوڑا سا غلط تھا بندگنی چلا دیں بندگنی اس کا نام میرز سے پرشان سا وہ ان پر چڑھا دو ان کو چلا دو وہ غلط تی کہ یہ کون سا حقیقت کر دیا بھئی کچھ چیزیں ہوتی جو لاز کے خلاف ہوتی ہیں یہ باتیں تھیں جو لاز کے خلاف تھی جو اس کو نہیں کرنی چاہیئے امریکہ خود جو مرضی کر لے جو پریکٹیکل کر لے وہ صحیح ہے لیکن کو بولے تو اس کے خلاف جو اس کو پاکستان دیکھیں کہ امریکہ نے خود جاپان میں وہاں پر ایٹم اگراز کو تباہ کر دیا اور خود پاکستان کو کہتے کہ یہ خطر نال کنٹری ہے پاکستان ہے ایسے سٹیٹیمنٹ دی تھی جو پیمپر والا جو بائیڈن ہے اس نے خود دی تھی تو دیکھیں کہ امریکہ اور پاکستان کو سکیورٹی دیں گے بچہ نا بچہ نجاز بچہ ہے جہاں اس پر کوئی شک ہے اور اس کو گود میں بٹھایا ہوگا ہے آپ پتہ نہیں امریکہ ان کی قود میں بیٹھا ہے اسرائیل ان کی قود میں بیٹھا ہے یہ نہیں سمجھ جاری لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ایک دوسر کی قود میں بیٹھ مزے لے رہے ہیں چس لے رہے ہیں سوال لے رہے ہیں دوسرے لیکن یہ گودی گیم کھیل رہے ہیں دوسرا دوسرا گودی تم نیچے میں اوپر تم نیچے میں یہ کھیلنے دے رہی ہے مسلم کٹر کھیلنے کو دے رہی جائیں اگر چاہتے ہوگی تو یہ نہ کھیلتے بھائی اس گیلے کافیات بات ٹھیک دینے والا ظالم ہی ہوتا ہے ملتے نئے ویڈیو میں ناڈا ٹاپک ساتھ کارڈ بیلیس چھو